لیٹ اٹھتی ہوں سنڈے میں ایسے لگتا ہے میرا ہے ورنہ پورا ہفتہ میں اتنے کام کرتی ہوں اتنے کام کرتی ہوں اسی انرجی کے ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا موسیقی ہماری بیٹی پیاری شائن نے ہے کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ اٹھ جائے مگر یہ ابھی نہیں اٹھ رہی ہے اور میں اس کا بیٹ کری ہوں میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں باقی سارے بچے جو ہیں وہ چلے گئے ہوئے اور میں میں ابھی درویٹ کری ہوں اور ہزبنڈ صبح میں جاتے ہیں اور میں تھوڑا سا آفٹرنون میں جاتے ہوں کہ میں تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں سنڈے ایسے لگتا ہے میرا ہے ورنہ پورا ہفتہ میں اتنے کام کرتی ہوں صبح روٹین وائز بابا کے لیے اٹھنا پھر تھوڑی دیر سو کے پھر دوبارہ اٹھنا پھر بچوں کو ناشتہ دینا لیکن سنڈے کو میں اتنا ریلیکس ہوتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس آج میں میرا دن ہے تو اس دن سنڈے کو میں ایسا کرتی ہوں اپنی مرضے سے سوتی ہوں اپنی مرضے سے اٹھتی ہوں اور پھر آفٹرنون میں چڑھ جاتی ہوں ویسے تو ایبننگ میں بھی ایک چڑھ ہوتا ہے تو میں پھوشش کرتی ہوں میں آفٹرنون میں ہو جاؤں ہو کے آجا ہوں تاکہ شام میں پھر کام کر کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں جانکہ سب جیسے کہ سب لیٹے ہوتے ہیں پھر مجھے بھی ہوتا ہے کہ چلو سارے کام ایسے نپٹا کے اور میں پھر اپنا میں بھی ساتھ میں پھر آرام کرتی ہوں تو آج شاہین میدم سوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ابھی اٹھ ہی نہیں رہی ہے اس کا ویٹ کر رہی ہوں جیسے ہی اٹھتی ہے اور پھر میں ویسے لیٹ ہو رہی ہوں ہو سکتا ہے پھر میں اس کو چھوڑ کے چلی جاؤں کیونکہ بابا آنے والے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں آٹھ سے ساڑھے نو تک ان کا چرچ ہوتا ہے اور میں جاتی ہوں ساڑھے نو سے گیارام بجے تک تو اگر شاہین اٹھتی ہے تو لے جاؤں گی نہیں تو پھر مجھے کہ لے جانا پڑے گا پھر اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آج ہم کیا کھانا بنانے والے ہیں آج کچھ الگ سا کھانا بنانے والے ہیں ہم بریانی نہیں بنانے والے گائز کیونکہ بریانی کے اتنے زیادہ روگز بنا چکی ہوں اب تو مجھے مزاگ پڑتے ہیں کہ بریانی بن رہی ہے بریانی بن رہی ہے ارینا بریانی والی بنا دیا ہوئے ہیں آپ کو پتا تو ہے نا سو گائز میں آج نہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں شاہین کو اٹھاؤں تاکہ ایسا نہ ہو کیونکہ اس طرف کی لائٹ سے ہی آ رہی ہے تو میں اس طرف اس ہی دو کے بات کر رہی ہوں تو آج میں نے اپنا بڑا پرانا ڈریس پہنا ہوئے بڑا پرانا مطلب لیٹ سال ہو گیا ہوگا تو یہ بھی میں نے کچھ سٹیچ کیا تھا بہت اچھا سٹیچ ہوئا تھا یہ سامنے میں نے پلس لگائے تھے اور یہ سامنے یہ بھی میں نے پلس لگائے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے بہت سبردست لگے تھے اور یہ میں نے فرس ٹائم لگائے تھے بس ایک میں نے چیک کیا تو مجھے بہت اچھے لگے تو پر میں نے یہ سارے لگا لی اور یہ سامنے بھی سارے پٹی پہ لگا لی پٹی بلکہ تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی تھی لیکن پر بھی یہ بہت اچھی لگ رہی تھی تو میرا ڈریس آپ کو کیسا لگ رہا ہے سنڈے فنڈے لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں رات کو میری بڑی طبیعت خراب ہو رہی تھی لیکن میں نے میڈیسن کھائی سالٹ ووٹر پیا مواپ ووٹر پیا اور اسے کافی میں نے اپنا گلہ ٹھیک کر لیا میرا گلہ ابھی بہت زیادہ دھر دھو رہا ہے لیکن پھر بھی میں ایک جیسے کہ میں نے آپ سب کو اپنی فیملی مانا ہوئے میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب میری فیملی ہے ابھی مجھے یوٹیوب سے بہت پیار ہو گیا ہو گیا ہے اسی انرجی کے ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب زور کیجئے گا میرا کیونکہ آپ کی محبت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں یوٹیوب میری فیملی ہے اور مجھے اپنی فیملی سے بہت زیادہ پیار ہے اور یہی پیار میں آپ سب سے دیکھنا چاہتی ہوں آپ بھی اپنا پیار دکھائیے میں تو اپنی یوٹیوب واقعی میں مجھے بہت زیادہ پیار ہو چکا ہے تو تھینکیو سو مچ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور جو مجھے میری ویڈیو دیکھ کے اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں پلیز پلیز سبسکرائب تو میرے چینل تو اسی کے ساتھ پھر میں ابھی جاتی ہوں چش کیونکہ شاہین نہیں اٹھری اور ٹائم بہت زیادہ ہو رہے اور میرا بازو بہت درد ہو رہا کیونکہ رات بر میری دیبیت ٹھیک نہیں رہی تو اب میں چلتی ہوں چرچ اور پھر آکے کچن میں ملتے ہیں ہم آپ کو سو فرنڈز ابھی تو میں جا رہی ہوں لیکن آپ کے ملتے ہیں میں آپ سے کچن میں اسلام علیکم ویلکم بیک جی تو میں آگے ہوں کچن میں تو میری پہلی باتوں سے اور میری سارے تھم نیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں آج کھانے میں کیا بنا رہی ہوں جی تو نکال کے رکھ لئے تھے اور چرچ کے آنے کے بعد پھٹا پھٹ کوشش کی کہ میں کھانا بنا لوں کیونکہ ہمیشہ کی طرح سنڈے کو کھانا ان کو جلدی چاہیے ہوتا ہے لیکن پھر بھی گیس کی اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے سو ویسے تو ناشتہ بھی انہوں نے بہت لیٹ کیا ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ میرے آج کلا خراب ہو رہے اس وجہ سے میں صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا مگر میں پھر بھی اپنا ولوگ بنانا نہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ کام اتنے کرنے ہوتے تو سازد ویڈیو بھی بناتی رہتی ہوں اور پھر میں نے کہا چلو بوائس آور تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو کل کا ولوگ میرا آج اپلوڈ ہوگا سو اس کے لئے بڑی معذرت چاہتی ہوں اور میں نے یہاں پہ مسالہ وغیرہ بون کے مٹر ڈال دی ہیں سالٹ بھی ڈال دیا ہے اپنے سواد کے انصار میں نے سالٹ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ پلاو بنا رہی مٹر پلاو بناوں گی کیونکہ مجھے کچھ اور بھی بنانا ہے آج بریانی تو نہیں بنا رہی وگر یہ ہے کہ میں میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے مجھے لگ رہا پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری آواز کی سمجھ بھی آئے گی کہ نہیں اور یہاں پہ شائن میڈم بھی اٹھ گئی ہیں اور ملتے ہیں ان سے ہیلو ایبریوان ہیلو ایبریوان ہیلو ایبریوان ہم ٹھیک ہے اور ممہ بھی ہیلو ہم کی کھانا بنا دیا نہیں ہمارے چینل کو شائن شائن سکائب کر دے کر دے کر دے سو پھر شائن کی سٹوری کے ساتھ ادھر میرے چاول ریڈیو ہو گئے ہیں بلکل مٹا پرا ہو گیا تیار اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور کھانا بنانا ہے کیونکہ سٹوف کا اور گیس کا سارا بہت مسئلہ ہے تو اس وجہ سے مجھے رفتہ رفتہ کھانے بنانے پڑتے ہیں میں انکہ یہ نہ ہو کہ ان کو بھوک لگ جائے اور میں یہاں بھئی اپنا میں نے بنانی آج کباب بنانے لگی ہوں جس کے لئے میں نے دال چڑھا دی کیونکہ چاول بن گئے تھے تو پھر میں نے ویڈیو اپنی ساتھ بناتی رہتی ہوں اور یہ دیکھئے مسالہ جات جو میں نے ڈالنے تھے اور ادرک لیسن اور یہ سب میں نے اس کو بنا کے رکھ لیا تھا زیرا ادرک لسن اور ہری مرچ میں نے ڈال دال میں نے پہلے رکھ دی تھی بوائل ہونے کے لئے اور ایک دو گھنٹہ میں نے دو گھنٹے میں نے دال کو سوک کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اور یہاں پہ گیس میڈم ہو گئی گائب چاول میری وہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے کیونکہ مجھے ککر سے بہت ڈر لگتا ہے تو میں دو گھنٹے چنی کی دال کو سوک کر لیتی اس کے بعد وہ تھوڑی دیر پہلے بوائل کر لینا تو بڑے آرام سی دیکشی میں کباب بن جاتے ہیں اتنی مشکل نہیں ہوتی اور گیس میڈم واپس آگی تھی میں نے شکر کیا تو میں کوشش کر رہی تھی جلدی کباب بھی بن جائیں تو چکن ہو گئی تھی بوائل ہو گئی تھی پھر میں نے کہا اس کو نکال لیتی کیونکہ تھوڑا پانی مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا کباب میں اس کو ساتھ چکن بنایا کرتی تھی ایک ولوگ میں ہر ایک ہو نانی نانی کر رہے ہوتے میرے بھی آج شیطانی آگے کہ میں بھولو میری نانی بنایا کرتی تھی یہ نانی نے میری امی بنایا کرتی ہے تو یہ میں نے اپنی امی سے سیکھے تھے تو بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا میں نے کہ آج امی کی ریسپی کیوں نا شیئر کی جائے کیونکہ پہلے پہلے تو اتنے کوکرز بغیرہ نہیں ہوتے تھے تو امی لوگ دیکھ شریع میں بناتے تھے تو ہمیں شروع سے یاد ہے کہ دیکھ شریع میں بنا لیتے ہیں اور مجھے ڈر بھی لگتا بہت زیادہ کوکرز پھر یہاں پہ میں نے چکن نکال کے میں نے دو فوق لیے اور ریشے کرنے کے لیے بول میں ڈال لیا تاکہ اس کو اچھے سے دو فوق لے کر تو اس کو میں نے ریشے کر لیا چکن کے اور یہ دیکھیں میرے بچے کیسے چکن مہنگ رہے ہیں پھر میں نے یہاں پہ سیلنڈر پہ رکھی دال کیونکہ اس کو تھوڑا درائر کرنا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر جو ثابت لال مرچ ہوتی ہے نا وہ ڈال کے اور چکن جو میں نے ریشے کی ہوئے تھے وہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا کپ کیا تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور نہ زیادہ سوفٹ ہو نہ ہی زیادہ سکت ہو کیونکہ زیادہ سکت ہو جائیں تو ٹیسٹ نہیں آرہ تا سوفٹ ہو تو فرائے نہیں ہو سکتے پھر پھر اسی مطابق میں نے ہلکی آج کے اوپر اپنے کباب کو میں رکھا اور پھر میں نے یہاں لیا ایک اور پھر میں نے ایک باؤل میں ڈال لی میں نے ان کو روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیا تھا تا کہ یہ تھنڈے ہو جائیں پھر اس کے بعد میں نے یہ دھنیا اور کالی مرچ ڈال کے ہری میرچ کو اچھے سے باریک سا کٹ کر رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ مکس کیا تا کہ میں اپنے بچوں کے آنے چرچ سے آنے سے پہلے پہلے فٹ اپنا کھانا مانا ریڈی کر لوں تو جب تک میں نے کہ یہ میں بنا کے رکھتی ہوں تو ساتھ شائن کو بھی دیکھتی ہوں اور پھر یہ بن گے جی ادھر پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے فرائے کرنے کے لیے رکھے تا کہ وہ اپنی ماما کے ہاتھ کا کھانا کھائیں اور مزے اڑائیں اور اسی کے ساتھ میرے اتنا گلہ خراب ہونے کے باوجود میں اتنا بولتی ہوں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ان کے لیے بہت تینک فول ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور میری ویڈیو واش کر رہے ہیں مجھے کامنٹ کر رہے ہیں سو ان کا تہہی دل سے شکریہ پلیز آپ جو میری ویڈیو واش کرتے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میرے چینل کو سبسکرائب بہت شائن اور شیوون کے نکرے سٹارڈ ہو گئے تھے تو میں نے یہاں رائطہ بنا کے رکھا اور چھوٹے بچوں چھوٹے چھوٹے شکائنہ اور بابا کو پروپر کھانا چاہیے ہوتا ہے پھر میں نے ایسا کیا کہ شکائنہ کے لیے کباب بنائے کیونکہ بابا گھر پہ نہیں تھے بابا شکائنہ نے پھر اپنے لیے کباب اتنے اچھے لگ رہے تھے کباب میں آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میں دھنگ رہ جاتی ہوں کہ میں اتنا اچھا کھانا بھی بنا لیتی ہوں اس بات کے لیے خدا کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پہ میں نے بابا کے لیے ایک صحیح سے تو پھر یہاں پہ میں نے سٹوپ کی آنج سرہ کم کی کیونکہ وہ زیادہ فریز کیا ہوا تھا تو وہ پیس بنا ہو تھا تو فرائر نہیں ہو رہا تو جلنے لگ گیا تھا کیونکہ ایک بہت زیادہ اولوڑ تا سو گائز یہ دیکھیں میں میں نے ان کو ساتھ نوڈلز بنا کے دی اور میں نے شکائنہ نے کھانا ڈالا اور میں نے کہا ہم تو انجوائے کرتی ہیں سو فرینڈ جسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ کا انڈ کرتی ہوں کیونکہ ولوگ اتنا لمبا ہوگی موسیقی